ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا جی آج میں آپ لوگ کو یہاں پہ راولپنڈی کے ایک ایریے میں لے کے آئی ہوں جہاں پہ کرشنا جی کا مندر ہے اور آپ کو یہ مندر وزٹ کرواتی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اندر سے جا کے مندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آج بھی کس سن میں بنا تھا اور آج بھی یہاں پر پوجہ پارٹ ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور اندر تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پنڈیت جی سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں اچھا یہ دقریباً کتنا پران ہے مندر 1897 میں اس سے پہلے کی بیلڈنگ تو اس سے پہلے کی ہوگی نا بیلڈنگ تو اسی ٹائم بنا ہے جہاں اچھا اسی ٹائم بنا ہے جہاں پر یہ میرے ساتھ اس ٹائم یہاں کے مندر کے کرشنا مندر میں موجود ہوں میں راولپنڈی میں اور یہ ہمارے ساتھ یہاں کے جو اس مندر کے پجاری ہیں وہ موجود ہیں تھوڑا سا ان سے جانیں گے اس مندر کے بارے میں اور یہ کہ ابھی یہاں پر جو ہے وہ کس سن میں یہ بنا اور یہاں پر ڈیلی کی بیسس پہ کیا عبادت ہوتی ہے کیا پوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہمیں بتائیں گے جی میرا نام جیرم پھجاری کرشنا مندر راولپنڈی سے یہ مندر اٹھارہ سو ستانے میں بنے اور ایویکیو ٹرائس پروپرٹی کے زہرت ایویل ہے تو اس مندر کی دیکھ بال ہے اور یہاں ہمارے نوکل جو ہے راولپنڈی جو ہے پنچائت جو ایک اسی مندر سے جڑی ہوئی ہے پاکستان ہندو سکھ سوشل ویل فیر کانسلر جو وہ اس مندر کو اپنے سیوہ کے جو ہے انجام دیتی ہے بولی دیوالی جنم اسٹمی جو تیمار ہے جتنے تیمار ہے وہ ہم سب اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہمارے اسی کانسل کے تحت جو ہے یہ مندر آباد ہے اور یہاں صبح شام پوجہ ہوتی ہے اور مقترب لوگ آتے ہیں ملک سے جو یہاں جی اچھے جی یہاں پر جو ہے پوجہ کا سامان یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کیوں تاں پر رہا بیچہ تو کیوں بنا رہے تھا یہ دیکھیں جی یہاں پر دیا جو ہے وہ ابھی بھی یہ حنوماں اور دیا یہاں پر یہ دکھائیں جی یہ جل رہا ہے ابھی بھی سارا انہوں نے بھی یہاں پر پوجہ وغیرہ کا کیا ہے اور جتنے بھی تیوار ہوتے ہیں ہندو کمیونٹی کے وہ سب یہاں کرتے ہوتے ہیں آس پاس کے جتنے لوگ ہیں مل جل کے رہتے ہیں اچھے جی یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ جو یہاں کے پجاری ہیں پنڈت صاحب ہیں اور یہاں پر جو کانسلر ہیں ان کے ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی آپ کی میں جو ہے وہ بات ابھی کروا دیتی ہوں بہت زیادہ انہوں نے ریسپیکٹ دی عزت دی اور بہت اچھے سے ہمارا ویلکم کیا اور بلکل بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ میں گئی جہاں پر مجھے میری مسجد میں بھی جانے نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں جی تو ویڈیو نہیں الاؤ ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں جانے سے ہمیں روک دیا جاتا ہے کئی دفعہ تو یہاں مندر میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی انہوں نے بہت اچھے سے ویلکم کیا اور اس کے لیے میں ان کی تینک فل ہوں کہ انہوں نے کوپریٹ کیا ہے میرے ساتھ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ جو اپنی گیتہ کو پڑھا جاتا ہے جیسے ہم مسلمز اپنے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ان کی یہاں پر بھی گیتہ پڑھی جاتی ہے اور یہاں پر جو میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا وہ اسی چیز کے لیے رکھا گیا ہے میرے نام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری یہاں کی کونسل ہے اس کے لیے تمام ہم جو ہمارے یہاں پروگرامز ہوتے ہیں ہم یہی مناتے ہیں اور ہم اپنے درسادی سے چیز سے بہتے ہیں رہن ساہم بھی مطلب آپ دیکھیں اگر میں یہاں کھڑا گا تو جیج نہیں وہ ایک ہی ہے سیم کوئی سی بات نہیں ہے وہ ہم بہت آزادی سے بہتے ہیں ہم خوش ہیں کوئی مسئلہ بھی ایک چیز ملجول کے ساتھ رہتے ہیں ملجول کے ساتھ رہتے ہیں پاک سام بھنا بھی تھا اور کیادی آزم کا چوتھا جو میں کاتھ تھے اس میں دیئے تھا کہ کلیتوں کو نمینگی اور اپنی مجھبی آزادی حاصل ہوگا بے شک بے شک ایسی ہے پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم پاکستان زندہ بات